ایک نالج مینجمنٹ سائیکل میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجیز پر ہماری گفتگو جاری ہے اس سسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس وقت ایک بڑا اہم موضوع ہے وہ ہے سوشل میڈیا یا اس کے ساتھ ساتھ ویب ٹو پوائنٹ او یہ سوشل میڈیا اس کو سوشل نیٹورکنگ بھی کہتے ہیں سوشل نیٹورکنگ سائٹس یا ایس این ایس بھی کہتے ہیں نالج مینجمنٹ اپنی نیچر میں ایک کلیبریشن کا کام ہے ایک مل کے کرنے کا کام ہے نالج شیرنگ کا جو کمپوننٹ ہے اس میں ایک کی حیثیت رکھتا ہے ایک کی رول پلے کرتا ہے تو نالج مینجمنٹ جو کہ کلیبریٹیو ورک کا نام ہے اور دوسری طرف سوشل میڈیا یا سوشل نیٹورک دیز ٹیکنالوجیز آر ڈائنامک پیپل ٹو پیپل نیٹورکس دیٹ ریپریزنٹ ریلیشنشپس بیٹوین پارٹیسپنٹس تو یہ دونوں چیزیں مل کے تو نالج مینجمنٹ کے کام کو آگے بڑھاتی ہیں اور سوشل نیٹورک کین سرو ٹو ایڈنٹیفائی کمیونٹی آف پریکٹس جو کسی بھی فیلڈ میں ہو سکتی ہے کسی بھی انٹریسٹ کے ایریا میں ہو سکتی ہے اس کو بنانے کا کام اس کو ایڈنٹیفائی کرنے کا کام اس کی ساری فنکشننگ سوشل میڈیا کی مدد سے ہو سکتی ہے جب ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو نالج مینجمنٹ کے پرسپیکٹیو میں سوشل نیٹورک آنیلسس کی ٹرم سے ہمارا واسطہ پڑھتا ہے یہ ٹرم کیا ہے ایڈرسرچ ٹول دیٹس بیک تو دی نائنٹین سیونٹیز اور ہیڈنٹیس بیکم انکریزنگلی یوز این نالج مینجمنٹ اپلیکیشن اس میں ہوتا کیا ہے کہ میپنگ اور میریرنگ اور ریلیشنشپ اور فلوز بیوین پیپل بیوین گروپ اور گروپس اور بیوینگ سوشان اور چنزال کا about بیوینگ کا Isso بھی سن لے کیوہ صوری کی اور پیوانو specialist اس نے دونو جب اس دونو نالج لقی کی شاری mmm سو کر م دونو جیب زیادہ بیسر کمیونیکیشن کہ جو انسانوں اور مشینوں کے درمیان ہوتی ہے یا انسانوں اور انسانوں کے درمیان ہوتی ہے اس کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے اور اس کو میپ کرنے کے لیے سوشل نیٹورک انیلسز کی ٹکنالوجی استعمال ہوتی ہے ایس این اے فار ایکسپرٹیز لوکیشن سسٹم یہ ایکسپرٹیز لوکیشن سسٹم ایک آرگنیزیشن میں کام کرنے والے افراد کی جو ایکسپرٹیز ہے اس کا ایک ڈیٹا بیس بنایا جاتا ہے اس کو ہم ایکسپرٹیز لوکیشن سسٹم کہتے ہیں تو ایس این اے اس کو بنانے کے کام بھی آتا ہے ایکسپرٹیز لوکیشن سسٹم اب اس کے لیے کیا کہ جاتا ہے کہ ایک سروے ٹول بنایا جاتا ہے جیسے ہم اسے قویشن آئیر کہہ سکتے ہیں سروے ٹول is developed to collect required data and to identify network members and their exchange patterns اس کے بعد اگلے مرحلے میں data are analyzed using software like Pajic یا UCnet to identify patterns of interaction and relationships اور جب یہ analysis ہو جاتا ہے تو these data can be used to inform decision making کہ decision making کے لیے اس کے جو results ہیں اس کی جو outcome ہے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے بعد social media یا social networking sites یا ان کی services کو ایک knowledge management کی toolkit میں شامل کیا جاتا ہے social media are increasingly integrated into knowledge management toolkits social media manage the content of the conversation or interaction as an information artifact in the online environment کہ جو social media پر conversation ہو رہی ہے یا جو interaction ہو رہا ہے یا جو discussion ہو رہی ہے جو knowledge sharing ہو رہی ہے وہ ایک artifact کے طور پر یا اسے دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے ایک document کے طور پر record بھی کی جا سکتی ہے اور اس کا analysis بھی کیا جا سکتا ہے اس کی مثال ایک wikis ہے wikis are social media in which co-authors collectively build textual and visual websites کے مختلف افراد مل کے ایک website کی اوپر اپنا کام کرتے ہیں اور اپنے اپنے حصے کی contribution کر کے تو اس text کو یا ان images کو create کرتے ہیں ان کو wikis بولتے ہیں اس طرح دوسری مثال ہے google docs کی google docs میں بھی collaborative work کیا جا سکتا ہے it manages documents separate sheets and other files in a cloud computing environment which allows users to upload and share documents from anywhere with internet access کہ آپ دنیا میں کہیں بھی ہو internet کے ذریعے سے آپ google docs میں رابطہ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ file کو upload بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر کوئی addition deletion بھی کر سکتے ہیں اسی طرح سے ویڈیوز اور فوٹو شیئرنگ کی ویب سائٹس ہیں جیسے یوٹیوب ہے جیسے فلکر ہے they use videos and images to create social interaction لوگ اپنی تصویر خود بناتے ہیں اپنی ویڈیوز خود بناتے ہیں اور اس کے ذریعے سے دوسروں کے ساتھ knowledge share کرتے ہیں social network ویب سائٹس ہیں جیسے کہ facebook وغیرہ they represent links and nodes in the network to conversation threads اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کون کس سے رابطہ کر کے کیا بات کر رہا ہے اس کا پورا analysis کیا جا سکتا ہے جب ہم web 2.0 کی بات کرتے ہیں اس کی اپنے کچھ characteristics ہیں اس کی اپنی ایک definition ہے جس کے مطابق کہ اگر یہ چیزیں پوری ہوں گی تو ہم اس قسم کے worldwide web کو اس کا second version یا second edition یعنی 2.0 کہہ سکیں گے اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے the web as a platform اس میں جو platform use ہوتا ہے وہ worldwide web ہے کے بعد ہے user control of your own data کہ ہر user جو ہے وہ اپنے data کو اپنے دیئے وے کمنٹس کو خود کنٹرول کر سکتا ہے جب جاہے اس میں ایڈیشن ڈیلیشن کرے اس کو ایڈٹ کرے اس کو ریموو کرے یا اس کے اندر کچھ مزید اضافہ کرے اس کے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے اس کے بعد ہے یہ services instead of package software یہ package software اس میں نہیں ہوتے اس میں services کے اوپر فوکس ہوتا ہے یہ ایک services کا نام ہے an architecture of participation اس میں participation کے ذریعے سے ہی knowledge share ہوتا ہے cost effective scalability اس میں جو کام ہے وہ بہت سستے یعنی بہت cost effective way میں کیا جاتا ہے یعنی بہت سستے داموں کوئی بھی user یا participant اس میں information کو share کر سکتا ہے اس کے بعد ہے remixable data sources and data transformation کہ اس میں data کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سے remix کیا جا سکتا ہے اس میں مثال ہے mashups کی اس کے بعد ہے جی software that rises above the level of single device کہ اس میں یہ ہے کہ ایسا software ہے جو مختلف devices پہ چل سکتا ہے کہ جیسے mobile ہے computers ہیں tabs ہیں laptop ہیں اور اس میں جو آخری point ہے وہ ہے harnessing of collective intelligence کہ collective intelligence کو harness کرنا ہے اس کو حاصل کرنا ہے اب اس کے کیا meaning ہے specifically the collective collective کا مطلب ہے a set of participants a set of users a group of users determine what is of value what is valid and what is important and what is not important اس سب کا فیصلہ جو ہے وہ users کرتے ہیں the more people use web 2.0 site or website the more the site automatically improve کہ users مل کے اس site کو improve کرتے ہیں a key feature of web 2.0 sites is that the users of that site contribute the content کہ users کی contribution سے ہی وہ content جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور website بھی improve ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو services ہیں ان کی improvement کی بھی ایسے ہی گنجائش نکلتی ہے web 2.0 کی ایک مثال international business machine کے نام کی جو دنیا کی بہت بڑی company ہے computers کی اس کی مثال دی جاتی ہے کہ IBM uses a decentralized social media approach to promote knowledge sharing and collaboration the IBM company has combination of internal and external blogs social blue کے نام سے ان کا ایک platform ہے جیسے facebook ہے and crowd sourcing jams یہ لوگ کرتے ہیں in addition to being active on linkedin and facebook اس کے علاوہ بہت سارے مثالیں ہیں دوسرے اداروں کی لیکن IBM کی مثال سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے web 2.0 technologies یہ ہے